بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد صافی حضرات جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک مہینے میں پانچ پرس کانفرنسز کیے ہم نے کورونا کے خلاف کیسے لڑنا ہے کیا ایکوپمنٹس ہمیں ضرورت ہوگی ایک مہینہ پہلے اس حکومت کو ہم نے آگاہ کیا کور کمیٹی میں ہمیں بٹھایا گیا وہاں پہ ہم نے اپنا لائے عمل دیا کہ ہم نے کیسے اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے یہ کیسے کرنا ہے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ایک مہینے میں حکومت نام کی یہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی جو کچھ بھی ہوا گراؤنٹ پہ ہمارے پاس کورونا سے لڑنے کے لئے کوئی ایکوپمنٹس نہ پہلے موجود تھی نہ آج موجود ہے آج بھی ہم اپنے ڈاکٹرز چندہ ہی کٹا کر کے یہ ماسک خرید رہے ہیں لیکن اس حکومت کو شرم تک نہیں آئی ہم اس اتجاج پہ کیوں نکلے یہ بتاتا چلو اس ایک ہفتے میں اس ایک ہفتے میں ہمارے پندرہ سے زیادہ ڈاکٹرز یہاں پہ سیول اسپتال بولان میڈیکل اسپتال میں انفیکٹ ہو چکے ہیں چار دن پہلے ٹراما سینٹر میں ایک امرجنسی اپریشن کرتے ہوئے ہمارے ایک ڈاکٹر ایک اوٹی اسسٹنٹ کارڈیولوجی وارڈ میں پروفیسر ایڈو ڈیپارٹمنٹ کارڈیولوجی ڈاکٹر جلال میڈیسن وارڈ میں ہمارے تین ڈاکٹر پیٹ سرجری میں ہائے روز ہمارے ڈاکٹر انفیکٹ ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہماری بیسک ڈیمانڈز ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز کورونا کے خلاف ہمیں فرنٹ لائن پہ بٹایا گیا ہمیں سلامی دی گئی سلوٹ دیئے گئے لیکن ہم نے پہلے دن کہا نہ ہمیں یہاں پہ الانسز چاہیے نہ ہمیں سلوٹ چاہیے ہمیں یہاں پہ پروٹیکشن چاہیے پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ چاہیے لیکن اس حکومت اس حکومت کورونا کو لانے میں یہ حکومت شامل ہے یہاں پہ سیکیٹری اور سپیشر سیکیٹری ایسے بندوں کو لائے گیا جو آئے روز کرپشن میں مبتلا ہے اور ہم جب آواز اٹھاتے ہیں جب پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کو ٹرمنیٹ کیا جاتا ہے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ڈاکٹرز کو ایکوپمنٹ نہیں دی جاتی پندرہ سے زیادہ ہمارے ڈاکٹرز کورونا وائرس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں پچاس سے زیادہ کورونا میں جا چکے ہیں لیکن ابھی تک اکومتی ایک نمائندے نے کسی ایک ڈاکٹر سے پوچھا تک نہیں کہ اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی وہ ڈاکٹر کہاں پہ اس کے کانے پینے کا انتظام کیا اس پہ کیا گزر رہی اس کی فیملی پہ کیا گزر رہی آنے والے دنوں میں یہی چیز ہم دیکھ رہی تھے اگر ہم آج اتجاج پہ نہ نکلتے ہمارا اتجاج تین دن پہلے سی ام آو سی ام کے ساتھ بھی تھا سی ام جام کمال ہم سے ملے تھے بولان میڈیکل آسپیٹل میں اور یہی گزارشات ہم نے کی تھی کہ خدا رہ یہ ایک اکیپمنٹس بہت ضروری ہے ایک دن لیٹ کریں گے اس کا خمیازہ ہم مہینوں تک نہیں بر سکتے لیکن تین دن کی مولت لی اور انہوں نے کہا کہ تین دن میں ہمارے جاز آ جائیں گے ہم آپ کو یہ اکیپمنٹس دیں دیں گے وہ دیں گے لیکن تین دن تو کیا مہینہ گزر گیا یہاں پہ کچھ نہیں موجود آج جو ہم نے اتجاجی ریلی نکالی تھی اتجاجی ریلی ہم نے سی ام آوس کی طرف گئے تھے ہماری تمام سرویسز جاری ہیں تمام آوسپیٹل میں ہم سرویسز جاری تھی ہم سرویسز بھی دے رہے ہیں اور ہم اپنے افاظت بھی چاہتے ہیں ہم نہ صرف خود ایکسپوز ہیں ہماری فیملیز بھی اس چیز کو ایکسپوز ہیں یہاں دس بندوں کے کہا جاتا ہی کٹا نہ ہو لیکن ہمیں اسپتال میں پانچ سو بندوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے نہ کوئی اکیپمنٹس دی جاتی ہے آج سی ام آوس کے سامنے ہم نے اتجاجن ہم وہاں گئے ہم پرہمند طریقے سے وہاں بیٹے تھے وہاں پہ ہم نے اعلی حکام تک یہی پیغام پہنچانا تھا کہ ہم اسپتال بھی چلائیں گے ہم اتجاجن آپ کے در پہ بھی بیٹے ہیں کہ خدارہ اس ڈاکٹرز اس پیرامیڈیک اس نرسز کو بچاؤ اگر یہ بچیں گے تو یہ عوام کی خدمت کر سکیں گے لیکن اس گھنڈا گرد حکومت نے جو دیشتگردانہ کاروائی کی ہم اس پہ نہ کسی پولیس والے پہ الزام لگاتے ہیں نہ کسی پہ یہ آڈر ڈائلیکٹ سی ام آوس سے ہوا ہے جو ہمارے ایلتھ منسٹر بھی ہیں یہ ایک دیشتگرد وزیرالہ بیٹے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹرز کو کل سلوٹ مارے جا رہے تھے آج وہ اگر پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کے کپڑے پارے جاتے ہیں ان کے سروں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں آپ کے سامنے یہ تمام صورتحال موجود ہیں ہمارے پاس ابھی دو ہی راستے تھے یا ہم ڈیوٹیز چھوڑ دیں اپنی حفاظت کریں یا ہم اپنے آپ کو کورونا کے حوالے کر دیں ہم نے چندہ ہی کٹا کیا اپنے لیے اپنے اسٹاف کے لیے چندہ ہی کٹا کیا خود اپنے خرچے سے ہم اپنی حفاظت کے لیے بھی کڑے لیکن کب تک یہ چلتا رہے گا آج اس صورتحال کے بعد ہمارے لیے نہ صرف سرویس دینا ابھی ہم وائیڈیا بلوچستان پیرامیڈکس ینگ نرسیس سوشن تمام ایلتھ کے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہمارے کم از کم ڈیٹھ سو کے قریب ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز گرفتار ہیں ان کو جس دیشتگردوں کی طرح مارا گیا ہے یہ ہماری سرویسز کا صلح ہے اگر یہ صلح ہے تو آج سے ہم تمام سرویسز کا بائیکارٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ حکومت جانے یہ سرویسز جانے ہم اس کے بعد کم از کم کورونا کیا ہم کسی سرویسز کے لئے تیار نہیں جب تک ہمیں ہمارے ہمارے جتنے بھی ڈیمانڈز ہیں ہمارے ڈیمانڈز کیا ہیں یہ پورے نہیں کر سکتے یہ حکومت پہلے دن سے یہی چاہتی ہے کہ ان کو کچھ دونا کوئی ایکوپنٹس نہ دو ان کو انفیکٹ کراؤ جب یہ سارے خود بیمار ہو جائے پھر ہمیں یہ کہا جا رہے کہ ہم فلان جگہ سے چائنہ سے ڈاکٹرز لے آئیں گے فلان سے لگے آپ ہمیں ایکوپنٹس نہیں دے گئے ہم ہم ابھی تک بھی سرویسز جب دے رہے تھے تو ہم اپنے عوام کے لئے دے رہے تھے لیکن یہ اتنی بے حکومت ہے اس کو نہ عوام کی فکر ہے نہ یہاں پہ الٹ ورکرز کی جہاں دنیا میں ان کو جو نہ وہ سرار سرار جا رہا ہے کہ آپ ڈیوٹیز دے اپنی جانوں پہ ہم نہ صرف اپنی جان اپنی فیملیز کو بھی ہم نے قربان کیا ہوا ہے ہم یہاں بیٹے ہوئے لیکن آج کے اس آلات کے بعد ہمارے لئے کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے اب یہ حکومت جو بھی کچھ کرتی ہے یہ نوکریوں سے نکالتی ہے انہوں نے درشتگردوں کی طرح مارت ہو دیا اب اور کیا کر سکتی ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ابھی ہم تمام سرویسز سے ویڈرا کر رہے ہیں اور اس کے بعد لائے عمل ہم نے آگے کیا کرنا ہے تمام صوبے میں ہماری جو سرویسز ہیں ترشی کے ہر اسپتال میں ہم تمام سرویسز ویڈرا کریں ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز پیرامیڈک یہ عوام کے ساتھ ہیں لیکن یہ اگر اسی طرح اسی حکومت پر چھوڑا گیا تو کل ہمارے یہاں پر مردوں کو اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا وہ آلت دیکھ کے ہمیں مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے جب تک یہ سیکیٹری یہ سپیشل سیکیٹری یہ ایلت کا عملہ بیٹا ہوا ہے یہ چیف سیکیٹری بیٹا ہوا یہ سی ایم بیٹا ہوا ہے یہ آلات اس سے بھی بتر ہوتے جائیں گے ہم کم از کم اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتے ابھی ہم تمام سرویسز سے ویڈرا کر رہے ہیں مذاکرات کی حد تک ہم مذاکرات کیلئے ہی گئے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا ہم سرویسز دے رہے ہیں مذاکرات انہوں نے مذاکرات کا شروعات یہ ڈنڈوں سے کیے وہاں جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز کو گرسیٹا گیا مارا گیا اس سے زیادہ مطلب تضلیل کیا ہو سکتی ہے آپ ڈاکٹرز پیرامیڈکس آپ ایلتھ ورکرز کی جانوں سے بھی کل رہے ہیں ایک طرف کورونا ان کو مار رہے ہیں دوسری طرف حکومت ان کو ڈنڈے بھی مار رہی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ابھی نہ مذاکرات کے لئے بھی ہم تیار رہی ہیں ابھی ہم تمام سرویسے سے ویڈرا کر رہے ہیں اس کے بعد حکومت نے جو اپنا لاعمل اختیار کیا تھا وہ آگے چلتے رہے ہیں انہوں نے ڈنڈے مارے ابھی آکے گولیاں بھی مار دیں ہمارے جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں ان کو جیلوں میں ڈالائے ہمیں کوئی سروکار نہیں جو کچھ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا کوئی لاعمل نہیں یہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اس ٹیم سو سے زیادہ ہمارے ڈاکٹرز گرفتار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا کے توصد سے عوام کو بتا رہے ہیں کہ بلوچتان میں ہم یہ جنگ یہ کورونا ایک خلاف جو یہ جنگ ہے یہ ہار رہے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ایک سو پچاس پازیٹیو تھے یا ایک سو ساٹھ پازیٹیو تھے وہ اشخاص پازیٹیو آ رہے تھے جو کہ تفتان سے یہاں پہ آ رہے تھے اور جیسے ہی لوکل سپریڈ یہاں پہ ہوا ہے لوکل سپریڈ میں سب سے پہلے سب سے پہلے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نرسز پازیٹیو آنا شروع ہو گئے تو ہم نے سٹارٹی میں یہ جنگ ہار دیا ہے یہ پیسو کا گیم ہے یہاں پہ ہمارا مکمائی سیاد مکمل طور پر تباہ ہے مکمائی سیاد کے موجودہ سیکیٹری سپیشل سیکیٹری مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں یہ ابھی گورنمنٹ نے اس کو ایڈمیٹ کرنا ہے وہ شرم کے مارے اس کو ابھی تک ایڈمیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور اپنی بزد ہے اور زد کی وجہ سے آج ہم پرامن نکلے ہوئے تھے لیکن انہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو تشدد کا نشانہ بنائے ہمارے ڈاکٹرز کے سر ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے سروں سے خون آ رہا ہے وہ تانوں میں بیٹے ہوئے ہیں اس صورتیال میں ہم مزید کوئی ڈیوٹی نہیں دے سکتے ہیں اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے عالمی میڈیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے عالمی ایوین کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اربو روپے کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود ابھی تک صرف یہ کوئی یہاں پہ بلوچستان میں کوئی ہزاروں کے ہسپتال نہیں ہے یہاں پہ صرف دو ٹرسری کیر ہسپٹلز ہیں اگر آپ تمام ہیلتھ کیر پروائیڈر کے تعداد گنیں تو وہ پانچ ہزار تک بنتے ہیں ہیلتھ کیر پروائیڈر میں وہ سویپر بھی آتا ہے جو کورونا وارڈ میں کام کرتا ہے اس کی زندگی بھی اتنی قیمتی ہے جتنی ایک ڈاکٹر کی قیمتی ہے ہم اس سویپر کی بات بھی کرتے ہیں ہم اس نرس کی بات بھی کرتے ہیں ہم اس پیرامیڈکس کی بات بھی کرتے ہیں جو کہ کورونا وارڈ میں ڈوٹی دے رہے ہیں ابھی تک یہ تمام تعداد پانچ ہزار ہے جبکہ سندھ پنجاب میں ان ہیلتھ کیر پروائیڈر کی تعداد پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ہے ان پچاس ساٹھ ہزار میں ان پچاس ساٹھ ہزار کو پی پی کٹس چیزیں مل گئی جبکہ یہاں پہ صرف پانچ ہزار لوگوں کو یہ نہیں مل رہا ہے جو کے بعد بحث افسوس ہے اس میں تھوڑا ساتھ کو بتاتا چلوں کہ ہماری بیروکریسی ہے جتنی ہماری بیروکریسی ہے اگر آپ انہیں دیکھیں انہوں نے نائنٹی فائی ماسک پہنے ہوئے اور ہمیں یہ جو ہم نے خود اپنی مدد آپ کے تحت ماسک خریدے ہیں ہم اس میں اپنا کام اس عوام کے لئے کر رہے تھے آج جس طرح بہہمانہ تشہدود کیا گیا ایگل فورٹ ہم نے کیا گیا جس طرح انہوں نے ہم پر ڈنڈے برسائے دی ایس پی یونس رضا کے اپنے الفاظ دے کہ ان کو دہشتگردوں کی طرح مارا جائے کیا ہم دہشتگرد ہیں جو دن رات یہاں پر سرفسز فرام کر رہے ہیں اب ہمارے لئے ان حالات میں سرفسز دینا بہت مشکل ہو چکا ہے جس طرح ہمارے صدر صاحب نے کہے دیا اب ہم وزید یہاں پر کوئی سرفسز دینا